مسلم لیگ نون کا اجلاس طلب کر لیا گیا مشابرتی اجلاس اسلام آباد میں فصل چوہتری کی رہاش کا پر ہوگا جس میں 26 مارچ کی لونک مارچ کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی اور وزیر آسم کے خلاب ادم اعتماد کی تجویز کا جائزہ لیا جائے گا مشابرتی اجلاس میں پی ڈی ایم کے جانب سے تجابیز پر لاحے عمل مرتب ہوگا روہڈی میں سانگی ریلوے سٹیشن کے قریب لاہور آنے والی کراچی ایکسپریکس کو حادثہ ٹرین کی ساتھ بوگیاں اُلٹ گئیں اور دو پٹھری سے اُتر گئیں ایک خاتون جانبھاگ جبکہ چالیس مسافر زخمی ہو گئے حادثے کے بعد ریل گاڑیوں کے عام دورف موطل ہو گئی امتادی کاروائیوں میں پاک پوجھ کے جوان بھی شریک ہوئے مزیرے ریلوے آزم سواتی کا حادثے کا نوٹیس کہا جو بھی غفلت مرتب پایا گیا سخت کاروائی کی جائے گی ریس کی اوپریشن کی براہراس مانیٹرنگ کی حادثے سے متعلق رپورٹ چار سے پانچ روز میں مل جائے گی ریلوے ٹریک جلد اس جلد بحال کرنے کی کوشش کریں گے حادثہ سنگین تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا اگر ڈرائیور کی غلطی ہوئی تو کار روائی ہوگی معاملے کی تحقیقات میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا کرونا چوبیس گھنٹوں میں مزید انتالیس انسانی زندگیاں نکل گیا ہم بعد تیرہ ہزار دو سو پانچ ہو گئی مزید ایک ہزار سات سو اٹسی افراد میں وائرس کی تشکیز پانچ لاکھ نبی ہزار پانچ سو آٹھ افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاکھ انتر ہزار صحتیاب سترہ ہزار مریض سے ریلاج کرونا کے بھرتے کیسز کے باعث راولپنڈی میں حفاظت اقدامات مزید پانچ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد نبوے کروڑ پانچ لاکھ تک پہنچ گئی مریضوں کی تعداد گیارہ کروڑ ستر لاکھ تک جواب پہنچی امریکہ میں پانچ لاکھ سنتیس ہزار برازل میں دو لاکھ چونسٹھ ہزار بھارت میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار میکسکو میں ایک لاکھ نبوے ہزار روس میں اٹھاسی ہزار سات سو چھپیس پرانس میں اٹھاسی ہزار چار سو چورالیس برطانیہ میں ایک لاکھ سو عویس ہزار چار سو نیس اور سعودی عرب میں چھپانسو چوبیس امپاد سکیورٹی پورسز کا شمالی وزیرستان میں گرینڈ اوپریشن تین دہشتگرد کمانڈر سامیت آٹھ دہشتگرد مارے گئے اوپریشن بویا اور دو سائی کے علاقوں میں کیا گیا دہشتگرد سکیورٹی پورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی میں ملوث تھے بھارے مقتار میں اسلحہ اور بارود برامت وزیر سائز فبا چوہتری کہتے ہیں وزیر آزم نے اپنی اخلاقی فتح ثابت کر دی دیکھتے ہیں اوپوزیشن وعدے کے مطابق اپنی اخلاقی فتح کیسے ثابت کرتی ہے وہی اخلاقیات جس کا وعدہ اوپوزیشن نے عوام سے کیا تھا اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کب کہاں اور کس کے خلاف ادم اعتماد ہوگا یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی ہم بتائیں گے کب تک سپیکر کرسی پر بیٹھا ہے پی ڈی ایم نے سینیٹ انتخابات میں حکومت کو شکست دی تین سال سے کٹ پتلی نظام چل رہا ہے غیر سیاسی سپورٹ سے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں موسیقی